اسد بھائی نے مجھے اتنا قیمتی مشورہ دیا کہ میں اس کا مشورہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے بجگئر رہ نہیں سکتا کہاں سے آتے ہیں آپ کو ایڈیاز اتنے اچھے چھے یہ مجھے بتا لیں عبداللہ کے جو صبح ہی صبح مکینکی ہیں شروع ہے ٹول لے کے لگا مکینکی ہیں کوئی پتہ نہیں کونسی چیزیں بنا رہا ہے کونسی کھول رہا ہے اور ساتھ میں ہیلپ کر رہی ہے اس کی زہرہ آپ نے کھانا کھا لیا ترہا نہیں کھایا کھانا آپ نے آپ نے کھانا کھانا ہے میں نے کھانا کھانا ہے کیا کھانا ہے نوڈلز کھانے آپ نے بچوں کی صبح صبح پہ فرمائش نوڈلز کی ماشاءاللہ دیکھ لیا اب ہم کرتے ہیں ناشتہ اور پھر لے گا ہیں گے ان کے لئے نوڈلز دیکھیں فیڈال رات ہم کافی لیٹ آئی تھی اسے سے ملکات نہیں ہوئی تھی اور بس اٹھ جائیں صبح ہو گئی ہے آسین صاحب کو پتالے سے چھوٹی ہیں اور وہ بھی سوئے میں رات کی بات کریں تو الحمدلللہ پھون کا استعمال کیا اور دروازہ بڑے آسانی سے کھل گیا تھا کوئی زیادہ داخیر میں بھی باہر انتظار نہیں کرنا پڑا ناشتہ ہمارا ریڈیاں چلتے ہیں ناشتہ کرتے ہیں میرے سے پہلے بچوں نے اپنی ماما کو جا وہ سیر کی فرمائش کرتی تھی میں سوچ رہا تھا بھی لے کے آنے لیکن الحمدلللہ نظر ستیار پڑھے ہیں بچوں کو یہ ان کا بھی ناشتہ ہمارا بھی ناشتہ یہ کٹھے ہوگا اور ماشاء اللہ عبداللہ حد گہری نیند سویا گا بچوں کے ساتھ ناشتہ کرتے کچھ بھی دکھانا جو ہے وہ پاسبل نہیں ہوا اور اب یہ کپ چائے کا ہی بچہ جو میں پی ہوں یہ نہ کہ یہ کہ چائے نہیں ہے دیکھیں چائے کا ہے عبداللہ نے زہرہ کو لپےڑ لیا چادر اس طرح سے اور کہہ رہا میں نے کٹھنگ کر رہا ہے چلہ بچوں کو ہوگی ہے چلہ بچوں کو ہری چلہ بچوں کو جانتہ چلہ میری کٹھنی دیکھنے کہ خوصےrat کچھ Achoo چلہ میری بچوں کو کہ مسئل میں کو کر رہا ہے یہ اب ضیلہ میری وچすごい کر رہا ہے عبداللہ نے مومشین ہے مومشین ہے مومشین ہے ہاں کیوں آپ ایسی کبھل کرتا؟ مومشاب مومشاب ایسی کبھل اگ کبھل Wee اچھو 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 کبھل کرتا؟ تو دیوان ذات سبوں سے مشاہلہ شروع ہے نوڈل کبھلے اچھو blender مل گئی تھی لیکن اچھو 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 کی کریں کسی فروگ ہے؟ عبداللہ کی ہے کیا آپ کی ہے زہرہ کی ہے زہرہ کی ہے الحمدللہ ناشتہ بغیرہ ہو گیا اور ابھی ہم یہاں بیٹھ کے کرنے لگے ہیں اپنی ویڈیو ایڈیٹ جو کہ ہمارے لاہور ٹور کے حوالے سے تھی اگر آپ نے ہماری لاسٹو لی ویڈیو نہیں دیکھتے تو جلدی سے جا کے ویڈیو دیکھیں اور فیڈبیک اپنا ضرور دیجے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو پاسی لگی ہم دل دلی ایڈیٹ کر لیں اور اس کے بعد انشاءال آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہماری ویڈیو کو جو ہے اپنے دوست ساہب آپ کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ ہماری ویڈیو کی سپریڈنگ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو کیونکہ آج کل ویوز بہت زیادہ دون ہوئے ہیں بہت زیادہ تنشن ہوتی ہے اتنے سے ویوز دہی کے بہت شکریہ جو ہمیں ٹائم دیتے ہیں اور جو دوست نیو آرہے ہیں چینل پر انسیو ریکوست ہے کہ جب آپ کو سبسکرائب کر لیں بہلا ایک بہت زرور کل کر دیں اور ہماری ہر نئی آنیوز ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک فوراں پہنچیں ہم ذرا ایڈیٹ کر لیں صبح تکریپاً ڈس بجے ویڈیو ایڈ کرنا شروع کی تھی اور آپ تکریپاً دو ہو گئے ہیں لینکی ویڈیو ایڈ کرنا کافی تف جواب تک کافی لمپا ڈیٹا جو ہے وہ شروع ہوتا ہے اس میں سے کچھ ڈیٹا جو ہے وہ ایکسٹرٹ کیا اور وہ ہم نے آپ کے لئے ویڈیو اپلوڈ کر دیا اور امید کرتے ہیں آپ کو بڑی پسند بھی آئی ہوگی خیر ہمارے ویڈیو ایڈ کرتے ہیں پروڈیکٹ وغیرہ کو آسین صاحب بھی اٹھ چکے ہیں آپ اس کالی سے چھوٹی ہیں کیوں نہیں گئے کھوٹی چھوٹی ہیں کھوٹی چھوٹی ہیں کیا ایڈویشن نہیں ہو ابھی نہیں یہ فارم جمع کروا دی ہے ویڈیویشن بڑا لوگ اور مسٹر اصر بھی اٹھ چکے ہیں میں واللہ آپ کا بہت انتظار کر رہا تھا چلے میں ویڈیو اٹھ کر رہا تھا آپ کو پتے ہیں آپ کے سامنے تو کیا پل ہوگا ہم آپ کا کیا موڈ ہے کیا ذہن ہے سفیدے کی تینی یا نہیں تینی یارہ اصر کے ساتھ بیت سفیدے کی تینی ابھی میں اسے کچھ چھوٹا اپشن دے رہا ہوں یعنی کھوٹ اینڈ مطلب ایزمج ہے وہ کر رہے ہیں کام چوری جو کہ اچھی بات نہیں ہے کام چوری نہیں کفایت شاری کفایت شاری کی چیز کی ہے ٹائم کی اوکے اچھا وہ پھر بیک گرونڈ تیار کر رہا دے میرا یا مجھے پیسے دیگا رہے ہیں واہ بیک گرونڈ تیار کر رہا دے تو اصر صاحب کی حلپ کرتے ہیں ساتھ ہی ساتھ ہمارے جو کام ہیں وہ تو آپ دیکھیں گے اصر صاحب کی حلپ ہوگی آپ تھوڑی سو جائیں خدمت خلق خدمت خلق کے لئے ہمیں ملے جی زہا سبزی زہا بھی کیا حال ہے حال میرا ٹھیک ہے تو ادھر ہو کدھر جانا کدھر ہے ٹنگرالی جانا ہے ادھر اچھا مچب آنے درہ تو بنتے ہیں جی اچھے پچھے ان کو وہ موٹسائیکل سے کام نہ ہو اور موٹسائیکل ان کو میں نے دین ہی نہیں ہے ایمی کئی درہ درہ کئی دھور چلے جائیں گے تو خود ہی ساتھ چلتا ہے ان کو ان کا کام نفٹا کے آتے ہیں رات موٹسائیکل خود اندر کی تھی میں نے سوچا تھا کہ چابی اندر ہی ہے لیکن یہاں پہ چابی بھی نہیں ہے باہر نکالنے کے بعد ایک دفعہ کیس بھی لینے جانا پڑے گا مجھے باپر یہ مل گئی جی چابی یہ کہہ رہے ہیں زارت بھی یہ اچھے چیز نہیں ہوتی یہ نہیں کھاتے وہ کھانے ہی لگے چوسنے لگے ہیں چوسنے لگے ہیں چوسنے لگے ہیں صحیح بات یہ بلکل اچھی چیز نہیں ہے تو آج کے بعد یہ آپ چھوڑ دیں گے ایک چھوڑ دیں گے ایک چھوڑ دیں گے ایک چھوڑ دیں گے تو آج کے بعد آپ یہ چھوڑ دیں گے دو رکھنی ہے چلے شاہباز دیکھیں ہماری نصیت کا یہ اثر ہوئے اسی لئے تو ہم کسی کو نصیت کرتے نہیں ہیں اور ہمارے علاقے کا ایک بہت خوبصورت سا رستہ بیس اضاحت پہ جانا کیا کرنے تھا ہوتل پہ جانا ہے ہوتل پہ جانا ہے کیونکہ کچھ گشت آ رہے ہیں ان کے لئے خاتر سوازوں کا سمال ہے دیکھ لیں وہ کہتا ہے ایک تیر سے دو جگار ہو رہے ہیں ڈبل خدمت ان کے بھی ان کے مہمانوں کی اتنے خدمت گزار رہے ہیں تو یہ آگے ہی ہمارا علاقے کا ہوتل یہاں سے لیتے ہیں اب اپنا سمال اسلام علیکم یہاں سے کچھ گئے چینے سے سپیشل جگر کے دو کو پیک کریں دو پلیٹ ایک پلیٹ ایک پلیٹ آرڈر میں دے رہا ہوں چاہیے انہیں تھا ساپ لگائیں لاہوری چینے میں چکن پیس یہاں کیوں کی خریداری مکمل چلتے ہیں آپ باپس گھر کو آجو ازاد صاحب آجو اب آپ کا دل کر رہا ہوں گا شکریہ کہنے کو میر بانی جناسہ دے پڑی چلیں تھوڑے سا چینے اور ایک نان دے دیں بس آگے تھوڑے لیاں دیں بہت ہوگی دلدے کے خدمت آپ جو اپنا بھی تھوڑا سا کام کر لیں اسے آپ ہیلپ کریں گے گاڑی تھوڑا سی ریپیئر کرنی ہے میں نے لائٹ آگے ہاں ٹائم سے جائیں گرمی سے یاد ہے موسم آج کافی کر رہا میں مجھے کام بھی اکیلے کرنا پڑا آسیم جو ہے وہ اپنی ماما کے ساتھ چلا گیا گاؤں گھاڑی کی پروڑم کچھ ہوئی ہے کہ اس کا کھول ٹائر جو ہے وہ جام ہے ایک ٹائر ہمیں ملا تھا وہ ہم نے سٹکے کیا تھا لیکن مزید ٹائے لینے کے بعد پتہ جائے اس میں کچھ اور بھی خرابی ہے تو خود مکانیک ہے اس لئے کام ٹائم وہ لگا تھا رے کی طرف میں نہیں ہو رہا سٹالمنٹس میں چل رہا کام اس کا آج آگے والے ٹائر جام وہ چیک کرتے ہیں اسد بھائی نے مجھے اتنا قیمتی مشورہ دیا کہ میں اس کا مشورہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے بجگائر رہ نہیں سکا تو میں اس کے پاس آئیوں اس پیشل پر فرمائی ٹائر جام کا کہہ رہا تھا کہ میں جیک لگا کے ٹائر کم آ دے چیک کرلو واہ کیا بات آسف اس بات کا تو مجھے اندازہ ایچ نہیں تھا کیا کہنے بہت شکریہ تھانکیو کہاں سے آتے ہیں آپ کو ایڈیاز اتنے اچھے چھے ہیں یہ مجھے بتا دیں ٹائر جام کہہ رہا تھا اس کا یہ ہی حال نہیں ہے بھائی اس کا یہ ہی حال ہے اب ٹیک ہے تو اب اس ٹائر سے شروع کرتے ہیں کیونکہ یہ ٹائر تھوڑا سائے میں ہے سائے سے ہی کام شروع کرتے ہیں کیونکہ موسم آج کافی زیادہ کرم ہے اور دوب پرداشت ہے اثر بھی اندر جا رہا ہے اور میں یہاں پکے لئے ہیں تو نکالتے ہیں ٹھول گاڑی میں سے اور میں کچھا بھی لے کریں پڑھیں جی پہلے پڑھیں گاڑی ہم نے کھول لیا ٹھول میں نے اندر چھپا کے رکھے رہے ہیں تو اندر سے جیک وکے نکالتے ہیں اور اس کو اٹھا کے ٹائر چیک کرتے ہیں ٹھول میں میں چاہیے تھا ایک پیچ کا جیک اور روڈ لگاتے ہیں اس ٹائر کے نیجے اور اس کو اونچا کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو چیک کریں گے اللہ کرے کہ بس یہی والا ہو ٹائر اٹھانا شروع کر دیا میں نے لیکن اندازہ ہو رہا ہے کہ آگے والا ٹائر جاہو پچھے والے ٹائر کی نسبت اٹھانا زیادہ ایزی ہے لیکن مجھے ساتھ میں ویڈیو چھوٹ کرنا پڑ رہا ہے اس لئے زیادہ ایفٹ لگ رہی ہے میری ویڈیو کہتا ہے تھوڑا در بند اور اس کو صرف چیک کرتے ہیں یعنی کام اور میں یہی سوچ رہا تھا کہ صرف یہی والا ٹائر جام ہو تو وہی بات ہوئی اب ٹائر اٹھایا ہے صرف یہی والا ٹائر جام ہے صرف نہیں کہہ سکتے یہ والا بھی جام ہے اب دیکھیں کہ دوسری سائیڈ والے کیا صورت حل بنتی ہے لیکن فیلال اس کو کھول کے صحیح کر لیتے ہیں کیونکہ یہ ابھی سائے میں ہے الحمدللہ ٹائر سائر کھول لیا ہم نے لیکن اس کا کام جو ہے وہ پیچھے والے ٹائر کے نسبت جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے کیونکہ اس کے آگے بیرنگ ہوتا ہے اور بیرنگ ہب قسم میں یہ تھی نکلتا ہے اب مزید ٹولز کی طورت ہے جس کے لئے ہمیں جانا پڑے گھر مزیدی آ رہا ہے خواہ آپ کی طورت ہے شکریہ ہے نا حسد صاحب وہ آکے سو چکے اور الحمدللہ ہم نے گاڑی کے دونوں ٹائر جو بچک کر دی ایک کے اندر ہی خرابی تھی اور وہ صحیح کرنے کے لئے کافی ساری دردر کی دھوڑ بھی لگ گئی اور کافی ساری محنت بھی جو کہ ساری کی ساری ہم چھوٹ نہیں کر سکے کیونکہ ہم سنگل انڈیٹ تھے اور ہاتھ پاؤں جو ہے وہ اخیر قسم کے کائے ہو گئے تھے کام کرتے ہوئے تو یہ آئل اور ساتھ میں کتھرا مچھرا اور ساتھ میں بہت ساری ایسی چیزیں جو ٹائر کھوڑ لے تو پھر ہی پتا چلتی ہیں کہ کیا کیا تھی خیر ہمیں کافی محنت کرنے پڑی آج اس کے لئے آئے وش کے کوئی بندہ ساتھ ہوتا ہیلپر جو کیمرہ جو ہے وہ آپ کو پتا چلتا کہ کتنا محنت طلب کام تھا اور یوں کہلیں کہ دو ایک ہزار روپیا میں نے جو ہے وہ بچا لیا ہے آج اپنے اس ہاتھ کی کارگری سے ہماری ارودات سنتے ہوئے اسسا بھی جا گئے ہیں سر اپریشیٹ آپ نے بتا کتنے گھنٹے کام کیا آپ دریق شروع تھے بارہ ساڑھے بارہ دیں صحیح ساڑھے بارہ سے پھر کیا آتا ہے ڈیڑھ ساڑھے بارہ ڈیڑھ 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 ایک گھنٹے کے اپریشیٹ ہوں نے زیادہ لیا الحمدللہ ایجاز آپ سے اپنے بہت سارا خیار رکھیں گا جائے گا اور ویڈیو سے پہلے پہلے شیئر کر نہیں اپنے دوستوں کے ساتھ چینل بھی میو آ رہے ہیں وہ چینل کو سبسرائب کر لیں ڈیوبزئر